الحمدللہ وکفاؤ و سلام على عبادہ الذین استفاؤ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يہدئ اللہ فلا مزل لہو ومن يزلل فلا خاطئ لہو و نشہد ان لا الہا اللہ و اہدہ و اہدہ لا شریک لہو و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی ابرائیم و علی ابرائیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک علی ابرائیم و علی ابرائیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و اہل العقدت من لسانی یفقہو کولی رب زدنی علمًا رب زدنی علمًا رب زدنی علمًا رب زدنی علمًا اما بعد فا ان آسن الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علی و علی و سلم و شر الامور مدساتها و کل مدسات بدا وَقُلْ عَبِدَاتٍ زَلَالَةٌ زَلَالَةٌ فِي الْنَّارِ اَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيِّ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيَّعُمْ وَلَا يُقْمَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ شَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ حَرْكِشَنْ لِي حَمْدُ وَسَنَا کِبْرِعَائِ بَدْعَائِ اللَّهِ پَاک دِي ذَاتْ پَاکْ بَاسْتِي درود و سلام آقا اِ نامدار امام الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک باستے دوستو بدرگو اللہ وآلہ وسلم دی پاک کتاب متحر مؤلہ دا پہلا سپارہ شورت نام شورت البقرہ اللہ پاک نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید دن در ارشاد فرمایا اس دن تو ڈھر جاؤ اللہ پاک فرماتے نے اس دن تو ڈھر جاؤ جس دن کوئی انسان کسے دوسرے انسان کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ ہی کسے دی شفارش قبول کیتی جائے گی اور نہ ہی کسے کلوں کسے دا بدلہ لے کے جہنم دے اندر سوٹیا جائے گا کہ اللہ میرے بیٹے نو میرے بدلے وے جہنم دے اندر سوٹ دیتے میں نو بچا لے اللہ پاک فرماتے نے نہ کوئی کسے دی مدد کر سکے گا حضرات میں اس مقتصر کے وقت دے اندر قرآن دے اندروں جڑیاں نصیحتہ اللہ پاک نے اپنے اس دن دے بارے اندر کیتی ہیں نے میں توانے سامنے پڑھ کے توانے سنامہ گا وکنا قرآن اللہ دیاں گلہ نے اللہ اپنے نال ڈریکٹ گال نہیں کر سکتا اپنے معبوب بغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ذریعے نال اپنے نال گلہ کی دیا نے جدو آپاں اللہ دیاں گلہ پڑھا کے پھر پتہ لگے گا کہ رب العالمین کی کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے آپاں دھرایا ہے بجا کیوں دھرایا ہے کہ آپاں اس بماری دا علاج تلاش کر لیے وہ کھو نا بندے نو بخار ہو جاندے ہیں تے بندہ ڈردہ رہے بڑا زبردست بخار ہے یہ اس طرح کر دے گا اے بینو نقصان پوچائے گا اے بینو تنگ کرے گا ڈردہ رہے بندہ ڈرن نال بخار دا علاج نہیں ہوئے گا بخار دے علاج واسطے انہوں کسے ڈاکٹر حکیم کو جانا پائے گا وہ انہوں او دا علاج دسے گا وہ دی دوائی دے گا وہ دے نال او دا بخار ٹھیک ہو جائے گا اللہ پاک فرمانتے نے کبر دے اندر تینوں عذاب ہے وہ ایک بیماری ہے میں شرے میدان دے اندر تینوں عذاب آئے گا جے تُو بیٹھا گارچ ڈردہ ہی رہے وہ دا علاج نہ تلاش کریں تے تینوں جے بخار تو شباہ آپ پہ نہیں مر سکتی تے تُو جا کے علاج کراؤنا ہے تے تینوں اس جہنم تُو کے میں نجات ملے گی جے تُو وہ دا علاج نہیں کریں گا میں تیرے نال ساری اگلہ کی تھی انہیں کہ تُو اے دا علاج کر اے دے بچاؤ تا انتظام کر کسے دے گھر چور آ جائے تے وہ خوف نہ ڈرتا رہے وہ دے بچاؤ تا انتظام نہ کریں وہ دے سمنے نہ آئے اپنی حال تو ہائی پکار نہ کریں تو وہ دا مال اٹھ کے لے جائے گا بھئی تُو کچھ نہیں کیتا ہوا کھے گا یار اللہ بار سے آ اللہ پاک اور باندینے انجگال نہیں بنائیں گے میں تینوں دس دیں گا بیماری میں تینوں دس دیں گا بیماری دی شفاہ میں تینوں دس دیں گا تاکہ تُو تیاری کرنے گا خودہ انتظام کرے کہ میں بچانگا کیوں اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ جہنم ایمے دیئے اس دن آ ہوئے گا آ ہوئے گا اللہ پاک فرماندینے تُو ویک میں تینوں بچن دیئے سورتا ساریاں دس دنیاں بچنا تُو ہے میں نہیں تینوں بچاؤنا بچنا تُو ہے میں تین ابراہیم دے باپنوں نہیں بچایا جے وہ نے اپنے آپنوں نہیں بچایا میرے نبی دا باپا میں نوں دے بیٹے نوں نہیں بچایا جے وہ اپنی حرکت پکا رہے تھے اسی بھی انوں محب نہیں کیتا یہ مثالہ نے اپنے باپا وہ نبیاں دے جہنم نبی دی بیوی نے اپنے آپنوں نہیں بچایا اسی انوں نہیں بچایا جہ فیراؤں دی بیوی نے اپنے آپنوں بچایا اسی انوں بچایا اللہ پاک فرماندینے میں مثالہ تونوں دسیاں نے میرے بھائیو میں ایک کوئی بات کریں گا قیامت دے دن دے بارے دندر جیڑی اللہ پاک نے اپنے نال کی دی ہے اللہ پاک فرماندینے تُو وقت آئے گا تُو اٹھیں گا میں تنوں دس دن آکڑا لمحہ دن ہوئے گا اللہ پاک فرماندینے میں دن بنایا ہے میں تنوں دس دن آکڑا لمحہ ہوئے گا آج تا دن گزر جانتا ہے دکھی بندے ساتھ دن آج بھی نہیں گزر دا چھوٹا جہاں دن نہیں گزر دا جڑا بندہ دکھی ہے خودہ دن نہیں گزر دا اللہ پاک فرماندینے دکھ بڑے دن بھی بڑا لمحہ ہے اللہ کن ایک لمحہ ہے آپ نے سمجھایا ہے نصیحت کیتی ہے کہ دن بڑا لمحہ ہے تیاری دوبے اخلاق نہیں کیتی ہے اللہ پاک فرماندینے آج دے دن گینلہ ہزار دن گینلہ آج دے ہزار دن گینلہ اوش دن ایک دن بڑے گا ہے اللہ پاک دسن دی لوڑ کیے ربنا لامین فرماندینے کل تُو مینوں آکھیں گا جدو تیرا دکھ سنڈ والا کوئی نہیں ہوئے گا ہے جدو تیرا سجن کوئی نہیں ہوئے گا ہے جدو تیریاں اولاتاں تیریاں نہیں ہوئے گیا ہے تیرے پیلی تیرے نہیں ہوئے گئے ہار بندینوں اپنیاں اپنی پیئی یو یکی ہے تیریاں زمینہ ایتھے ہی رے جانگیا ہے تیرا مکان ایتھے ہی رے جائے گا ہے تیریاں اولاتاں بھی ایتھے ہی ہوئے گیا ہے اللہ پاک دینے میں تینوں تسنب آج ایک دن بھائی نا یو یو مانو آج ایندہ رب بے کا کا اللہ پاک دینے میں تینوں تسنب آج اللہ پاک فرماتے ہیں آج دے ہزار دین گل لو ایک دن ہوئے گا ہزار دینے آج دے گل لو او س دین ایک دن ہوئے گا ہے اللہ پاک دوسرے مکانتے فرماتے ہیں تارو چل مالا آئی کا تو ہے اللہ پاک دینے میں تینوں تسنب آج ایک دن ہوئے گا ہے تیرے بے جینیاں تاکتاں لیں اپنیاں مرضیاں کر لائے کیونکہ جدو ٹیم مک جانائی تے میریاں مرضیاں شروع ہو جانیاں لیں میریاں مرضیاں شروع ہو جانیاں لیں تے تیرا رب اپنے قیدہ کانون نال رحمت کر دائی اپنے کانون نال رحمت کر دائی اپنے کانون نال میر بانیاں کر دائی اپنی مرضی نال رحمت کر دائی رب العالمین فرما تینے میں تینوں تسیں آئے ایک دن پنجا ہزار سال دا ہوئے گا ہے اللہ پاک تیرے بندیاں نو سمجھا گئی ہے رب العالمین فرما تینے میں تینوں ہور دس دن آمائے اس دن کی ہوئے گا ہے حضرات کل اس دن دی ہوئے گی ہے اللہ فرما تینے اس دن میں کریں گا تُو سنے گا ہے آج تُو کرنا ہے تے میں چوپا آج تُو شرک کریں میں چوپا ہے آج تُو بیداز کریں میں چوپا ہے میری نہ شکری کریں تیرا رب خاموش ہے تُو جدر مرضی جائیں تیرا رب چوپے اے نا سمجھیں کنے دیر اے میں وقت گزاریں گا ہے جدو میریاں بھاریاں اوڑیاں نہیں ہے جدو میرا ٹیم اوڑا ہی ہے اللہ فرما دینے میں بھی اپنیاں مرضیاں کرنیاں نہیں ہے اللہ اک پر اللہ اے را پل عالمین فرما دینے تُو قبر بھی چھوٹیں گا اس دن تینوں کسے نہیں تسنا کیوں کہ کسے تیرے کنو پچھنا نہیں میں پچھنا ہوں میں تینوں دسنا ہوں میں تینوں بنایا ہے میں تینوں دسنا مان میں تینوں سجا جائے میں تینوں دس نمان میں سورج بنایا ہے میں تینوں دس نمان میں کائنات چلائی ہے میں تینوں دس نمان میں کی کرنے ہیں اس دنیا تینوں کوئی نہیں ہوں دس نمان رب العالمین فرما دینے ترجے ہوں نہاں کسے بھی بندے تھا جنازہ جاندھا ہے یہ مربیاں والدہ کہ آئے کسے نہیں روکے آئے یہ غریب تھا کہ آئے کسے نہیں روکے آئے یہ عورت تھا کہ آئے کسے نہیں روکے آئے بادشاہ تھا کہ آئے تھے کسے نہیں روکے آئے کسے پہ خمبر تھا کہ آئے تھے کسے نہیں روکے آئے اللہ فرما دینے ترجے ہوں نہاں جنہوں میں ٹورے آئے وہ نو کسے نہیں روکے آئے ایک دن تو اسے راتے ٹور جانا ہے تینوں کسے نہیں روکنا ہے وہ دے علوے کھلا آئے وہ دا سچن کوئی نہیں ہوں آئے وہ دا بیلی کوئی نہیں ہوں آئے او دی اولاد کوئی نہیں ہو او دا اپنا کوئی نہیں ہو او کلائی جارے آئی رب العالمین خرمان تینے میں تینوں داستے نام آئے اے تو اے وے کلائی ڈور جائیں گا تیرے نال کوئی نہیں جائے گا اللہ پاک خرمان دینے ذرا شوچ اے نا ساریاں تُو پہلے میں نوں رکھیں گا وانا ہنو اکراب ای لئی ہے میں نوں کنگ آئے والا قلعہ تم سے روان جیس دین تُو ایس دنیا تُو جائیں گا تیرے کول تیرا رب ہوئے گا تیرے کول تیرا رب ہوئے گا وانا ہنو اکراب آئے اللہ پاک خرمان دینے میں بھی تیرے کول ہوں گا جے تُو ساری زندگی میں نوں اپنے کول سمجھے آئے جے تُو ساری زندگی میں نوں اپنے کول پایا گا میں بھی تیرے کول ہوں گا اللہ پاک خرمان دینے وَقُلْ لَا اِنسَانِ اللہ پاک خرمان دینے میں تیرے داست دینا ہوں پھر نا اکھی کے میں نوں پتا نہیں لگیا پھر نا اکھی میں نوں کسے نہیں دسیاں میں ساریاں کرنا دسیاں نے تُو کدھے آکے میرے گھر آکے کدھے سنے دے تنوں پتا لگے کہ اللہ نے کیا کھا ہے اللہ پاک خرمان دینے میں تیرے داست دینا ہر انسان تے گلتے وچ او دی کتاب لٹکی ہوئے گی او دا عمال نامہ ساری زندگی دا لکھیا ہویا او کتاب او دے گلتے لٹکی ہوئے گی اللہ پاک خرمان دینے میں تیرے داست دینا جس دن تُو قبر چھو اٹھنا ہے وَقُلَّ اِنَسَانِ اَلْسَمْنَاهُ تَائِرَهُ فِي اُنُكِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِيهِ کتابائی یلکا ہو مانشورا میں تیرے داست نا ہر انسان تے گھردے اندر او دی کتاب لٹکی ہوئے گی جس دن تے کبرو چھوٹے گا او دے کالج لٹکی ہوئے گی ہے اللہ پاک خرمان دینے کوئی تنو نہیں پوچھے گا کوئی تینہوں تبکہ نہیں مارے گا کوئی تیرے قریب نہیں ہوئے گا میں تینہوں اکھاں گا اکراں کتاب آگا اے میں نے کتاب پڑھ کے سنا اے میں نے اپنی کتاب درہ پڑھ کے سنا نا کیے لکھیا ہے میرے احسان پڑھ کے سنا میریاں دیتیاں اولاداں پڑھ کے سنا تیرے گھارتے میریاں رحمتاں نہیں میں نے پڑھ کے سنا سورج روز تیری زندگی دے اندر چڑھے آب میں نے پڑھ کے سنا تُو زمین تے سہی سلامت چل دارے آب میں نے پڑھ کے سنا تیرے تے پارشاں میں پرسائیاں رحمتیاں میں نے پڑھ کے سنا دین بھی او داریا راتاں بھی او دیاں نہیں میں نے پڑھ کے سنا میریاں کنیاں برکتاں تیرے گھار ہوئیاں میں نے پڑھ کے سنا میں تیرے تے رحمت نہیں کی تھی میں نے پڑھ کے سنا میں تیرے تے رحمت نہیں کی تھی میں نے پڑھ کے سنا میں ہور بندے پیدا کر دیندہ میں نے صرف ایک آکھنا پڑھنا سی کون تے بندے بن جانے سے میں نے ضرورت نہیں سی لیکن میں تیری اخیر بکھی تُو میری اخیر بکھی میں تیرے تے رحمت دی اخیر کی تھی تُو جرمت دی اخیر کی تھی میں برکت دی اخیر کی تھی تُو زیادتی دی اخیر کی تھی تُو میں نے بڑا کچھ کر کے بکھایا خدا جا تیری ذات عالی نرالی تُو اسمانہ زمین تا وارث والی پیغمبر بھی تیرے نیدار تیسو والی اُنادھی بھی تیرے ذمہ رکھ والی ہے تُو ساری ہی دنیا تا رازق صدا میں سارا نظام تُو کلہ چلا میں کسے تا تخلوے چرتی کوئی نہیں کسے تھی بھائی والی پتی کوئی نہیں پتہ نہیں کدوں تھی تُو دنیا بنایی کدوں تُو اے مخلوق ہے کھان دی آئی کروڑا ہی جم میں کروڑا ہی موئے خزانے تیرے پر خالی نہیں ہوئے صدا وارث تیرا صدا چل رہے آئے جو آجا تیرے لنکروں کھا گئے آئے اجے سلسلہ جاری جمن مرندہ سوادہ کے آنہ خودائی کرن دا سوادہ کے آنہ خودائی کرن دا عرب خرب کی تے تُو انسان پیدا لکھا ہی کسما تے ہیوان پیدا بگیار تے شیر جیتے ہزاران دریندے چریندے بہت بے شماران پنچی پریندے کتاران کتاران تکا تو تے چڑیاں جو ڈاراں دیں ڈاراں تے عربان تی تادا تے جننا تی آئی کسے نو بھی اس دا حسابی نکائی تُو ایک ایک جی جی نو رو دی پوچھائی تے نو ہی سج دیو تیری خدای اللہ پاک فرمان دینے مہتنو تاس دے ناما یوں ماتا جی دوں کلو نفس ما آمے لاتے من خیر مہزار آئی اس دین میں آپ نے کیتے ہوئے اعمل تُو اپنے سامنے پھائیں گا ہے تیرے عمل تیرے سامنے عوڑ گیا ہے تیریہاں غلطیاں بھی تیرے سامنے عوڑ گیا ہے تیریہاں قللہ بھی تیرے سامنے عوڑ گیا ہے جے آج سورجمنٹ لیٹ نہیں ہوتا ہے جے راتمنٹ لیٹ نہیں ہوتی ہے جے میرے کانون پکے دیں ہے پھر ایک آل زیندے اندر رہی ہے اس دن دے بھی فیصلے میرے تھے تیرے پکے نہیں آئے یہ آج ہی ایک منٹ دی ہے حرکت نہیں کرتے ہیں اللہ پاک فرماتے نے اس دن بھی ایسے ترائی ہوئے گا یوں مات آجے دو کلو نفس میں ماں ملاتے من خیر محضران اللہ پاک فرماتے نے تو بڑیاں بڑیاں میرے نارک لان کرے گا تو بڑیاں بڑیاں حال دوہائیاں پائیں گا میرے نبی نے فرمایا تیری آواز انج نکڑے کی رون دی جمیں گدے دی آواز نکل دی ہے شورت خود دے اندر تیری انج آواز نکڑے کی تو رویں گا تیری انج لگے گا جمیں گدے دی آواز نکل دی ہے اے گلہ تینوں کیسے نہیں ہوتا سڑیاں اے تیرا راب تیرے نار پہ آر کرتا ہے تیرا راب تیرے نار محبتہ کرتا ہے تیرا راب تینوں چاند ہے اے اے آخریاں کے آ جائے جے تو میرے پویت آ جائیں گا جے تو میریاں گلہ منے گا اللہ پاک خرماتے نے پھر ایک وقت آئے گا میں تیری انج نگا اللہ بڑے بڑے اپنے بندے نہ لاد کرے گا بڑیاں بڑیاں محبت دیاں گلہ ہونگی ہیں رب العالمین نال جیڑے اللہ دے آج چاہت کرنگی نا یار میرا اللہ میں نو سارے سو زیادہ پیار ہے کیونکہ میں نو میرے اللہ نے بنایا ہے ماں نے پیٹ تے اندر میں نو میرے ماں پہ انہیں بنایا ہی نہیں میں نو گٹا انصاف کیتا ہے میرے کان میری آنکھاں میری شکل صورت بڑی سونی بنائی میں مانگیاں ہی نہیں سی میں نہیں آکھاں میں نو اے میں دا بنا برواندہ ہے کہ میں تے انہوں بڑا سوڑا بنائی فی آئی اے سورہ تیم میں بنائی تیری سورت ترہا شیشے جا کے ویخ اللہ پاک تُو کی میتی بنائی اللہ فرماتے نے فی آئی اے سورہ تیم ماشا رکھا بھاک میں تیری سورت اپنی پسندی بنائی تے میں تے انہوں آکھیں آئی آئی میرا یہ تیل چاند آئے کہ میں ایسے سورت نو اینج چمکا ہواں کہ میں چودویں رات چند چمکتا ہے اور میں تے انہوں چمکاونا نہیں ہے میں اوہ دو چمکاونا ہے جدو توں انہوں چمکاونا ہے میرا کانون ہے بنا میں تے انہوں چھڑی آئے چہت نار بڑا سونا بنایا ہے لیکن اے انہوں چمکاونا ہے تو چمکاونا ہے تے میں تے انہوں دس دے نا جی نہ چمکایا ہے نا جی اوہ دے چیہ دے بھی چمکایا ہے اللہ پاک فرما دے نے میں تے انہوں دس نا ماں کسے بندے تے انہوں کی دس bins میرا کانون ہے میں تے انہوں دس یاو میں تا میں اٹھو وہ جو ہم ہے وہ آتا سو آدھو وہ جو ہوں ہے اوہ دن کئیا بندیاں تے چہرے سفید بن گے تے کئیا بندیاں تے چہرے بلکل کالے بن گے اللہ پاک فرما دے نے ساٹھے سجنہ تے چہرے سفید بن گے ساٹھے بیلیاں تے چیرے سبیت اونگے اور ساٹھے نار یاریاں لونوالیاں تے چیرے سبیت اونگے اور ساٹھے نار چنگیاں تے چیرے سبیت اونگے جنہاں نے ساٹھے نار پیار کی تاویاں اونا تے چیرے سبیت اونگے اونا دیاں مین تاں رنگ لے اونگیاں اللہ پاک خرمان دینے اس دن اونا تے چیرے سبیت اونگے جناتیاں زندگیاں پیغمبر تے طریقیاں نال گزر گئیاں آئے نبی تی مرضی نال گزر گئیاں آئے اللہ تے حکم نال گزر گئیاں آئے اور یارو جناک بندیاں نے اپنی مرضی نال زندگی گزار لئی رہتے او بھی نہیں جان کے اس دنیا تے زندگی تے او نا تی بھی مخ جائے گی پر تروازہ ایک کوئی لنگنا ہے میدان ایک کوئی جی جانا ہے پچھن والا بھی ایک کوئی ہے میں تینوں بنائی آئے میں تینوں پچھنائی آئے یوں ماتا میں یزو بجو ہوں آئے آتا سو عدو بجو ہوں آئے اللہ پاہ خرمان تینے آئے اوس دن میرے آن سجنہ تے چیرے صبح دونگے تے میرے دشمنہ تے چیرے کالے اونگے میں وانڈ کرنی ہوں اللہ یہ دسندہ کی پیدا ہے تینوں میں وانڈ کرنی ہے ان تیرا دل کرتا ہے اس پاس سے ٹور جا تیرا دل کرتا ہے اس پاس سے ٹور جا میں تینوں سنا دیتا ہے پھائے سلام میں تینوں کل سنا دیتی ہے کہ اس دن میں آئے کرنے یوں ماندو کل لہو ناسم بے ایمام گھن میں تینوں صدانگا تفسیر دے اندر لکھے میں تینوں صدانگا آ جا جنا نے جناتیاں مردیاں کھیتیاں نہیں آجا جنا نے نبی دے حکم مننے نہیں آجا ہو میرے پیغمبر دے مگر مگر آجا ہو نبی دیاں کلا مننوالے نبی دے مگر مگر آجا ہو پیغمبر دی امت پیغمبر دے مگر مگر آجا ہو نبی دیاں باتا مننوالے آئے نبی تو زندگی قربان کرنوالے آئے اپنا وقت قربان کرنوالے آئے اپنیاں جاننا قربان کرنوالے آئے اللہ پاک حرما دینے میں تینوں صدانگا تو ویک کی کرنے آئے اپنے اپنوں ذرا حلا جلا تو کس پاسے جا رہے آئے تے حلا جلاونا تو ستے پاسے آ جائیں گا تے تیرے تے اللہ دیاں بڑیاں رحمتہ ہو جان گیاں بڑے بڑے لوگ میرے پیغمبر دے دورے چھائے تے نمے نمے مسلمان تے بندہ کمزور پہ ہی جائمدہ ہے لیکن نہیں کمزور نہیں پہے ایک دن بیٹھے ہم بیٹھے آئے کافر بیٹھے سن مجمع لاکے مولو نے بڑا سونا ترجمہ کیتا مجمع لاکے بیٹھے سن پیغمبر بدریاں امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنگے قریشہ کا دن کٹھے ہوئے ہوئے سن نبی پاک دا سکر چھوئے ہوئے سن وہ کہندے محمد ذرا نہیں گھگرتا خدا ماں دی ساڑھی مزمت ہے کرتا مزائے سے کالتا چکھا ماں گے انہوں بڑی نال سختی ہٹا ماں گے انہوں ایک گلناو آپسٹ کرتے بے انہیں کہ اے نے جنبی کریم آگے انہیں اوہ گہندے نے وے کھوئے اوہ آگے آئے ایک اے کہتے سبنا کھےرا پالے آئے گلے وے جنبی پاک دے پاک چاتر پہے کھچ دے زورے ہو لالا کے چاتر کنی تنگی سوڑے نبی جی نوں آئی کسے نے ابا بکر نوں گل سنائی کوریشی کچھے ہوئے للکار دے نی تیرے یار پیارے نوں پہ مار دے نی ابا بکر سنیاں سے فور نہیں آیا کپھارا نے اوہیں اوہ کھیرا سپایا بڑے نال جس میں دکھے آشتا پی کرے سالموں رب تو آٹی خرابی ہے تُسیوں سو مار دے پہے ہوئے والا جیڑا تو انوں کہندہ ہے اللہ ہے کلائے جیڑا تو آٹے والے نبی بان کے آیا تے نال اپنے موجزے بھی لے آیا یہ سنکے سے کافر بڑا تل ملائے بڑا تل ملائے بڑا سٹ پٹائے نبی پاک نوں چھاڑ کے تے سارے پہے گا لسدی کے اکبر دے کرماتے مارے لئی نابی دینہ نے اوہ مار ماری ابو بکر دائی غشی ہو گئی تاری ہے اوہ ایسے بھی ہوش ہے کہ توبہ الائی ہے اوہ کئیاں دینہ تاک ہوش ہی نہیں آئی ہے جدو ہوش اوندیتے کرتے سوالیں جدو ہوش اوندیتے کرتے سوالیں خدا دے پیغمبر ددسوں کی حالیں سلامت رکھے انہوں ہر حال اللہ تے صدیق دی جان دی خیر صلی اللہ اینج کر کے اپنیاں زندگیاں گزاریاں اینج کر کے اپنا وقت گزاریاں اینج کر کے اپنا ٹیم گزاریاں اینج کر کے اپنا ٹیم گزاریاں اینج کر کے اپنا ٹیم گزاریاں تے اپنا ٹیم گزاریاں پیغمبر جاوے آسمان والا رنگ بناوے آسمان والا میربانیاں کرے آسمان والا پیار کرے آسمان والا جتو بندے راپنوں اپنے رنگ وخاندہ لیے اللہ پاک پر اپنے رنگ وخاندہ ہی ہے اے اوہی صدیق اکبر ہی ہے جنہیں پیغمبر نو اپنے موڈینتے اٹھایا ہویا ہے اللہ پاک پر اپنے رنگ وخاندہ نہیں میں وخاندہ ہی ہے کہ جدو تو نیمہ ہو جائیں گا نا تو اسی پھر تنہوں بہت کچھ دیا کہ ساری زندگی آپاں قیامت تک اس صدیق دا ذکر کرنے یا گوائی دینے کہ صدیق نے پیغمبر نو موڈینتے اٹھایا ہے اسی انہوں ایک عظمت دے چھڑی ایک شام دے چھڑی میرے بھائیوں اللہ پاک فرما دے رہے میں تو انہوں دسنا تو انہوں کسے نہیں دسنا اللہ تو قرآن نے دس رہے ایک وقت آئے گا میں تو انہوں وا کل لوگوں سارے بندے سارے لوگ میں نہیں آتا ہے تنسی آکھو اللہ نے کمیں پتہ لگے گا اللہ فرما دے رہے میں تو انہوں کہہ رہا وہ کل لوگوں آتی ہے یوں مل قیامتی فردان کلہ کلہ بندہ میرے کو لائے گا کلہ کلہ بندہ میں کلے کلے بندے کلوں پوچھ رہے ہیں کیوں کہ میں ایسان کلے کلے بندے تے کیتے ہوئے ہیں میں اکھا کلے بندے نو دیتیاں نے کوئی میں میکس نہیں دیتیاں کہ میں ایک گار کلوں سارے آنڈا پوچھ لاماں میں تیرے کلے کلوں پوچھ نہ ہوں تو کلے ہی میں نو جواب دیتیاں میرے نبی جل شہابی آخدہ ہے جنہوں راپ نے کچھ نہیں دیتاں جنہوں اللہ پاگ نے کچھ نہیں دیتی ہے اولادہ نہیں دیتیاں بیوی نہیں دیتی بچے نہیں دیتے این دنیا دیا سانی کوئی نہیں دیتی ہے اوہ نو چلن جو گا تے بنا جائے اوہ نو اکھا تے دیتیاں نے ہاتھ تے سہی سلامت تیتے نہیں اللہ پاگ فرمان دینے میں اوہ دے کلوں پوچھیں گا اوہ دنیا والے اوہ اللہ پاگ فرمان دینے اے میرا ہاتھ تے میری چٹھی تے رے کل موجود ہے تے میں تے نو یہ دے بیچ دسیاں جائی ہے ایک وقت تے رے تے آنڈ والے اے اس دنیا نے تیرا آخرات تے تیرا سہارا نہیں بڑنا ہے اے نا تیرا اپنا نہیں بڑنا ہے یہ تُو میرا سجن بنے گا ہے یہ تُو میرا بیلی بنے گا ہے میرا دوست بنے گا ہے میں تیرے نل بڑا پیار کرنگا ہے اللہ ہوا اکبر میرے نبی نے فرمایا ہے اللہ اپنے بندے نوں آئے رحمت دی چادر دے ہیٹ لے کے اللہ اپنے بندے نوں دے گناہ دسے گا فلانا گناہ کیتا ہے ہاں اللہ کیتا ہے پسینوں پسینی ہو جائے گا میرے اللہ نوں میرے سارے گناہ مدفتہ ہے ہون نہیں میں نوں چھڑے گا امام کائنات میں نے فرمایا اللہ کچھ ہی جا رہا ہے ہاں اللہ کیتا ہے حرمایا میرے نبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے آسمان والا آنکھے گا اے نائچو کھوئی میں کسے نوں نہیں ہوتا سے آن تے نوں پتایا میں نوں پتایا اے میں تیرے سارے کناہ محب کرتی تیر ہی ہے اللہ اکبر اللہ رک العالمین فرما دینے ایک وقت آئے گا تُو بیکھیں گا وانہ شروع گھون یوں مل کے جنگ آماتی ہے علا وجوہہم عمیہم و بکمہم و سمہم معواہم جہنم کلما خبت زدنا ہم سعیران اللہ پاک فرما دینے میں تینوں تستے نمائے جیس دین کبران دے ویچوں اٹھنا ہے اللہ پاک فرما دینے میں تُو رانگا جدو کوئی سہارا نہ ہووے جدو کوئی آسرا نہ ہووے جدو کوئی مدد کرنوالا نہ ہووے بڑیاں مشکلہ بان جاندیوں نہیں ہے دے میں تینوں تس نمائے میں لوگا نو چہرے دے والدو رانگا اور لوگ ٹھننگے ہیں میں لوگا نو چہرے دے والدو سی ٹھنگا لوگ کوئی گل نہیں کر سکنگے ہیں میں تینوں آنا باہ وے کڑے اوکھے کاملی کڑے عذاب آلے کاملی ہے تو اے نہ تو بچن دا انتظام کرلا میں تینوں سلا دینا مرضی اپنی تو کرنی ہے ابراہیم نے آکھا اللہ میں دعا کرنا میں نو زلیر نہ کرنی ہے میرا باپ قیامت دے دن کھڑا ہوئے تو میں نو زلیر نہ کریں میں نو رسلہ نہ کریں اے میرے باپ دی وجہ توں دعا کی تھی رب العالمین فرمان دے رہے او میرے اپیان رہاں اسی یہ کانون ہی نہیں بنایا اسی یہ جہاں کانون ہی نہیں بنایا اسی یہ جہاں کھلی نہیں کھتی ہے اسی تے دنیا نو امتحان بنایا ہے اسی تے دنیا نو آزمان واسطے بنایا ہے آزمیش بنایا ہے اسی ساری دنیا نو تسنگے قیامت دے دن ہوئے کا تفسیر ابنے کسیر دے اندر لکھے آئے ابراہیم دا باپ بجودی شکل دے اندر ہے او دے پیران پیان ہوئے کا آزمان واسطے بنایا ہے آزمان واسطے بنایا ہے اے آزمان واسطے بنایا ہے او میرا باپ کی دے گیا ہے رگلہ لیمین پرما تینے زرام پیرانج نظر مار اپنے کتماچ نظر مار ابراہیم کتماچ ویکھے گا آکھے گا اسمان واسطے بنایا ہے میں تے تیرے سامنے بڑا کچھ کیتا سی ہے تے تُو پھیر بھی وہ کیتا ہے رکلالمیم کرمہ تینے ابراہیم زندگی میں تیرے باپ نو بھی دیتی سی ہے آسانیاں میں تیرے باپ نو بھی دیتیاں سن ہے جے زندگی تیرے باپ نو دیتی ہے اوہ دائے حساب انہیں میں نو دینا ہے تُو نہیں دینا ہے تے چنے میرے جو کا کچھ نہیں کیتا ہے جنہیں میں نو دنیا تے بلاند نہیں کیتا جنہیں دنیا دارا نو ایک کہہ کے نیو کھایا کہ میرا بناؤن والا یہ میں ہی بنائی نے ساری کائنات میں بنائی ہے جدو اخیر ہو جانتی ہے نا جی بیماری دی اخیر اوہ دو بندے آن دینے باس بھئی علاج ختم ہو گیا ہے ہون نہیں ہون اللہ کر سکتا ہے ہون بھی بچا سکتا ہے امید ساڑھی اخیر تے ہوں دیئے رب العالم員 فرماتے نے میں تے نو پہلے رکھا سی تم اخیر تے رکھا ہے میں تیرے باپ نو تیکرا باپ باہ دج بنایا ہے میں تیری ماں نو تے مان باہ دج بنایا ہے پہلے میں تیرا رب ہا میں ایک کترے تو تنو انسان بنایا ہے تم میں دو پہلے رکھ باہ دج نہ رکھ پہلے راکھے پہلے تُو میرے کل سوال کر اے دیاں پیماریاں دا ایلائی تُو کرنائی میرے دکھان دا ایلائی تُو کرنائی میریاں آسانیاں تُو بڑھونیاں نی میرے گھارتے رحمتاں میرے مالکاں تُو کرنیاں نی میں نو تاندرستیاں تُو دینیاں نی اللہ پاک فرمانتے نے عبراہیم آن تا آسمان والے آئے کی کی تا ارمائیاں عبراہیم آن میرے کل سوال نہ کریں میرے کل دعاں نہ کریں کیونکہ میں اے دے بارج کوئی دعاں نہیں سننی رب العالمین کرمانتے نے آئے آگ پجھے گی تے میں ہور زیادہ تیز کرتے ہوں گا کیونکہ اے نا نے میرے باستے کچھ نہیں کیتا اے اپنی دنیا باستے تے بڑا کچھ کرتے رہے تے میرے بارے تے درے نا کوئی نہیں سوچیا اے نا کوچھ نہیں ویکھیا میں نے واکھیا بار زمین اچھ نکلے تے ویکھیں او چڑی زمین نو اگایا ہویا ہے او ویکھی کنے اگایا ہے میں تن واکھیا ذرا ویکھیں سورج روز چڑھتا ہے ویکھ کدھے لیٹ ہویا ہے نہیں ہویا پھر بلا کون چڑھو دا پہ میں تنو وکھایا زمین اچھ مختلف بھسلہ ہوگ دیا میں تن واکھیا ویکھیں اللہ میں نے پتا ہے اللہ بات گھرماتے نے میں نے پتا ہے اللہ کی پتا ہے ایلے ہی اور دوئے نمو ساو وہاں ماتا خروج من سامارات من آتما میں ہا اللہ بات پھرماتے نے آب پوٹے تے چڑھے پھولک دے نے میں نے پتا ہے او نا پھولنا ایچوں کنے آ پھولنا دے دوڑے بان جانے نے اے میں نے پتا ہے او نا پھولنا ایچوں کنے دوڑے سک جانے نے اے میں نے پتا ہے او س درخت کنے فالگنے نے کنے درخت پھول لگنے نے بین اکمہ میں ہے میں نے بتا ہی ہے میں اپنی مرضی نال او دے تے پھول لونے نی ہے تے میں تنوں بخا جائی وے کھی ہے باہر جا کے وے کھی ہے شہران تے اندر جا کے وے کھی ہے تے تھوڑا جا غور کری اے ساری دی ساری کائنا تے رواج تے اے ساری دی ساری کائنا تے رواج تے او دن تے رواج تے او راہ تے رواج تے او تیرے لئے زمین آسمان تے رواج تے او کمبلے آئے تمہیں یہاں تے رواج تے کینے کی تارپ دی جناب تے رواج تے آتاب تے رواج تے مہتاب تے رواج تے آتاریاں دے پڑت ملی شراغ تے رواج تے میویں آتے پکے ہوئے باہر تے رواج تے آمب تے رواج تے انہار تے رواج تے کچھے ہی انگوران دے تیار تے رواج تے جامنا تے فالسا بخارہ تے رواج تے اکیلا ہری چھاستا نیارا تے رواج تے مچہ تو تے دین دیاں سوپہ تے رواج تے مکھیاں بنا دیاں نیش ہے تے رواج تے اللہ ہو اکبر اللہ رب العالمین برمان دینے میں تے رواج تے سارا کچھ بنایا میں تے نوہ کھیا تُو میرے واسطے بھی کچھ بنایا تُو ساری زنگی سجدہ کرے ساری زنگی ربو کرے ساری زنگی بنا کچھ کرے تے تُو میری ایک نمہ داوی بدلہ نہیں دے سکتا تفسیر دیندر لکھیا ہے اچھی بات سنو دے رہی نہیں ہے تفسیر دیندر لکھیا ہے ایک بندہ ترازو لگیا ہویا ہے ایک بندہ آگیا ہے رب العالمین برمان دینے جا میری رحمت نال میری جنت دیندر چلا جا اس بندے نے کہا اللہ ساری زنگی میں تیری عبادت کیتی ہے ساری زنگی میں تیری عبادت کیتی ہے اللہ ہنو بھی تُو میں نوانا ہے میری رحمت نال جنت دیندر چلا جا وہ میری نمازان وہ میرے آمال اللہ وہ تول وہ کدھر گئے میرے آمال اللہ پاک فرمانتے ہیں انہوں واپس لیا ہو ترازو لگایا گیا ہے ایک پاس سے نمازان رکھ دیتی ہیں ایک پاس سے روزیں رکھ دیتے ہیں ساریاں نیکیاں ایک پاس سے رکھ دیتیاں گئیا ہے ہاں جی رکل عالمین فرمانتے نے اے دی آخدہ ایک آنا کٹ کے پاس سے رکھ دیتا ہے ایک پاس سے رکھ دیتا ہے اوہ آخدہ آنا بھاری ہو گیا ہے وہ سارے عمل ہولے ہو گئے ہے آنے اللہ اکبر اللہ رکل عالمین فرمانتے نے ساری زنگی تُو عبادت کر رہی ہے تے تُو ایسا آنے جو کی میں عبادت نہیں کر گیا ہے اللہ اللہ تُو کی چانہے رکل عالمین فرمانتے نے تُو زمین تے کھڑو کے بلال دی ترہ آنکھیں اللہ میں چانہے جو میں ابو بکر نے آنکھے 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 میں اونچہ ناما جو میں سدھی کے اکبر نے آنکھے 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 اللہ سی ایک رات لیتے محمد پیار او دنیا چو افضل ہے او جگتونے آرے نظر آرہے سن قدرتی نظارے چمکتے لشکتے سی ود ود کے تارے او زہر میں مبارک محمد عمین ہے اے پچھ آئے اے شاہ ام المحمدین ہے میں قربان جامہ اے اکھاں دے تارے مابوب رب دے اللہ دے پیار ہے اتارے جنے نظر آن دے پہے نے کسے دیاں نے کیاں اے نیاں ہے نے اے فرمایا سنکے مابوبے حدنے او مردیاں نے کیاں اے ستوں بھی ودنے او مردیاں نے کیاں اے ستوں بھی ودنے اے سنکے تے پھر پیش مابوب باری او ملموں میں نینے ارز اے گزاری ہے پتہ لکھائے نبی صورت حالوں او مرواد کے آنا میرے اپے نالوں ہے اے سنکے تے سنے سخن اے سنایا مائی ایشا ستی کا نوں بھرمایا کیڑے پاس کل نوں تُو لے گئی ہے شاہ کنہ خیال لانچ پہ گئی ہے شاہ تیرے اپا جی نے جو کھٹی ہے کھٹی ہے میرے نال ویچگار جو رات کھٹی ہے او مردیاں نے کیاں سنکے ناکھا پر او ساریاں اس رات دینی برابر اسی تیرے کنو ایکتا کمال ویکھنا چانے آئے اسی تیرے کنو ایجدیاں حرکتاں ویکھنا چانے آئے رب العالمین پرما دینے بندے بازارانچ کھڑے ہونتی تُو میرے وال آوندہ وے رات بے جائے تیرے کنو کوئی نہ بیکھے تے تو میرے ال آوندہ وے ایشاہ ہو جائے تیرے کنو کوئی نہ بیکھے تُو میرے بھوئے تے آوندہ وے تیرے سہارا کنو اے تُو آخے میرا سہارا میرا اللہ اللہ ہو اکبر اللہ رکر آلمین فرما دینے ایک وقت آئے گا میرے تمہوں موڑ جان والے آئے میرے بوئے تنہاں آن والے آئے قیامت تنہاں ہوئے گا میں تنہاں دست نمائے وہاں مان آ رازہ آنزکری وہاں انہاں لہو محی شتن زنکاں اللہ پاک فرما دینے جڑے بندے میرے تمہوں موڑ دینے میں انہاں دی دنیا تنگ کر دینا میں انہاں دی زندگی تنگ کر دینا میں انہاں دا کاروبار تنگ کر دینا میں انہاں دی زندگی ویچ مسائل پیدا کر دینا کیونکہ وہ خود مسائل بن جاندے کسے دی زمین دے کسے دے مربے دے اندر کوئی بوٹا لگیا آئے ناں جیدے دے پھال نہ لگے وہاں دے بس انہوں جلدی کرو بڑ دے واجی بڑ دے ناں اے دے تے پھال لگ دے اے دا شانو کوئی فیادہ گھنے رب العالمین فرما دینے میں بھی زمین تے بوٹے لائے ہوئے جی زمین دارنو دورو ندر رہند آئے بوٹے تے پھال لگیا ہوئے رب العالمین فرما دینے میں نے بھی آسمان تو ندر رہند آئے اے سبوٹے تے نماتاں تا پھال لگیا ہوئے اے سبوٹے تے زکاتاں تا پھال لگیا ہوئے اے سبوٹے تے اللہ اکبر رحمتاں تے پھال لگیا ہوئے میں نے بھی ایمی ندر رہند آئے جی میں تے نو اپنی سمین چونتاں تے اللہ اکبر رحمتاں تے دنیا آئے اللہ اکبر فرما دینے میں تے نو دنیا دیمی سال دے چھڑنا ما آئے جی میں تے نو اپنی سمین چے پھال والا بوٹا چنگا لگتا ہے میں نے بھی ایمی چنگا لگتا ہے یہ تُو آنا ہے میری سمین تے کوئی بوٹا نہ رہے جی دے تے پھال نہ لگیا انہو بٹ دیو چلدی کر لاؤ تے رب العالمین فرما دینے میرا بھی یہ میں دل کرتا ہے کہ میں جیدے تھے پھال نہیں لگتا میں انہوں بڑھ دیا تو اسی آنکھوں کے لکھیا کی تھی رب العالمین فرماتے نے میں تو انہوں دس دینا میرا بھی ہوئی ہے جیدے تھے پھال لگیا ہوئے ایک کو اسی شمجھنے کہ شاید نمازان دسانوں پھائدہ ہی کوئی نہیں اسی شمجھنے کی پھائدہ ہے اللہ پاک فرماتے نے تینوں کی پتا ہویا میرے کل پوچھے آجڑے سجدنے میرے کل پوچھے نا تھی طاقت میرے کل پوچھے نا تھی پابر اور کل عالمین فرماتے نے عالم ترہ گئی پزار بلہ ہو مسالان کالیمت تیبتن کشہ جرات تیبتن اصل ثابت وفر فسما میں تینوں داشنا میں مثال بیان کر کے اللہ پاک فرماتے نے جے تیرے تینے مازان دفل لگیا ہویا ہے تے میرے نزدیک سمین تے ایٹا وڈا توت رکھتے تیریاں شاخہ زمین تی ایٹھلی سطح تک نے ایٹھلی سطح تک وفر اوہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تینوں دنیا دیاں پریشانیاں نہیں دیکھ سکتے ہیں تینوں دنیا دیاں پریشانیاں نہیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ تیریاں شاکھاں سمین دے اندر مضبوط نے رب العالمین فرماتے نے جیڑے بندے میرے بوئے تنی ہوں دے ہیں میں انہا تھی مثال و ماسانو کالیمہ تن خبیصہ دن آئے کاشا جارہ تن خبیصہ دے نجتو صد من بھوکل عرضے مالہ آئے من قرار اللہ پاک فرمان دینے میں تینوں مثال دے نماز تیری زمین دے اندر کوئی گندات رکھتو ہے تو انہوں پٹھتے نائے کاشا جارہ تن خبیصہ دن میں ایک نباک ترختے میری زمین تے لگے ہوئے نجتو صد من بھوکل عرضے او دیاں جڑا بھی کوئی نہیں ہے بلکل اتنے رب العالمین فرماتے نے جس دن ہنیری آئے گی اس درختنو جڑوں بٹھ دے گی ہے تے مہتو آنوہ نا بانگ آئے دوشی ای او جے بان جاؤ نا حنیری دا سر ہوئے ای او جے بان جاؤ نا دکھاں دا سر ہوئے ای او جے بان جاؤ نا پریشانیاں دا سر ہوئے ای او جے بان جاؤ رکنا عالمین فرماتے نے مہی شاہ تن زنکار اللہ پاک فرماتے نے جڑے بندے میرے تم مو موڑ جانتے نے زندگی تے او نا دیوی گزر جان دیئے ایکن اللہ پاک فرماتے نے تنگی نال گزر جان دیئے کان کیامت دا دل ہوئے کال وانا حشو روکو یوں مل کیامتی آمائے رب العالمین جنہیں اکھاں دیتی ہیں وہ آپ داس رہا ہے اپنی اصلاح اللہ پاک دی ذات آپ کر رہی ہے قرآن دن دا اپنا قانون آپ بیان کر رہی ہے کسے بندے تھا قانون نہیں اللہ پاک فرماتے نے او کبر ہی اٹھے گا تے او دیاں کھاں نہیں ہون گیا تے او کسے کل نہیں پچھے گا میں نو آکھے گا کالا رب اے میں نو پالن والے لیما حشارتانی آمائے میں انہ کیوں ہوں میری اکھا کی تے گئی ہیں میں نو کچھے گا میں نو انہ کیوں کی تے گئی ہیں میرے بھائیوں اللہ دی اکری گل سمجھے چاہ جائے نا تے انشاءاللہ اللہ دی رحمت ہو جانگی ہے بندہ ایک گل بھی سوچ لوے نا کلیاں بے کے کہ یار بیکھو نا جی اس دنیا تو اگر جتنے بھی گئے نے کوئی یو نائچو واپس نہیں آیا نہ کسے آکے میں نو دس سے آئے کہ میرے ناڑا کچھ بنے یا کچھ بنے یا کچھ بنے یا کچھ بنے ہی رب العالمین فرمان دینے تو تمہیں اسے پاس سے جانا ہے تے موڑ کے نہیں ہونا تے میں تینوں دس ناما میں نو اندہ اللہ میری اکھیں گی تے گئیاں نے وَقَدْ قُنْ تُو بَسِرَا میری اکھنگ تے گئیاں رب العالمین فرمان دینے میں اس بندے نو بس دینے اکھنگاں کالا کازالی کا آتت کا آیا تو ناڑ فرنسی تا ہنگاں ہوا کازالی کل یوں میں تو ناڑ سا آئے جی میں تو دنیا تے پنجاس ہٹھ ساز ہی زندگی میں نو بھول گیا آج دے دین میں تے نو بھول گیا میں تیرا دھیان رکھیا ہے میں کسے دے نیڑے تے انہوں نہیں آؤں دیتا میں تیری آسانی آدھا دھیان رکھیا ہے کئی ایسا دن نہیں گدریا جس دن توں صبح اٹھیا نہ ہوئے میں قدے نہیں آکھا کہ آج تو ستا ہی رہے سارا دن آج تیری آلتہ کام نہیں کرن گیاں آج دنوں فالج بے جائے گا آج درا دماغ چلا جائے گا میں قدے یہ دکھ تینوں نہیں بکھایا رب العالمین فرمادے نے توں میرے کوڑا آیا ہے کہ کچھ بھی نہیں لے کے آیا ہے توں میری ساری زمین ویکھی آسمان ویکھیا توں میری زمین سے اگدے ہوئے درخت ویکھے تو سارا کچھ بھی کسے پاس سے جو کہا نہیں ریا کائناتیں ہوں ساری ساری اس سر جنہار اللہ نے سب کچھ رب العالمین نے بنایا ہے یہ ویکھی یہ تفیر ہے بتا ایک چیز بھی بھی خلف ہے تو سمجھ آجا ہے کائناتیں ہوں ساری ساری اس سر جنہار اللہ نے سب فسار پسارے اسے ایک ہمارے اللہ نے سورج چنچم کائے رب نے سارے تارے اللہ نے ارشم اللہ کلم تے کرسی بھلک سوارے اللہ نے اپنیاں قدرت دے دکھلائے خوب نزارے اللہ نے میلا لنبی دھرتی اُتتے دریاء اُبھارے اللہ نے اکو ہاں ٹونگے کئی سمندر بھن کھلا رے اللہ نے پانی کدھریں مٹھے کیتے کدھریں کھارے اللہ نے پانی کدھریں مٹھے کیتے کدھریں کھارے اللہ نے ویچ سمندرہ دریاء ماندے بیڑے تارے اللہ نے کئی پور لنگائے پار خودہ کئی پورن گھارے اللہ نے موسا دے اُن دے ساتھی لائے پار کنارے اللہ نے پھر آؤں سڑے پھر آؤں نی لشکر ڈوب کے مارے اللہ نے اوہ کتھے بچ کے جا سکتے نیجڑے وغارے اللہ نے ابراکہ پھر دےنا چلڑ دیدے چارے اللہ نے سارے اوہ دے کار گیتے احسین کارے آگلا سے مکابل ہاتھیاں دے اب ابھی اُتارے اللہ نے ریزہ ریزہ کتے ہاتھی پارے بارے اللہ نے آپ نے میں مہتاز بنایا سب دوارے اللہ نے ابودے میں مہتاز بنایا سب دوارے اللہ نے حضرت موسا نور جد Hidden دید ہلا رہے اللہ نے جال گیائے کو تور وچارا سٹے جال شکارے اللہ نے مریم نو پوچھائے بے بے بہارے اللہ نے کسے نو بخشے محل منا رہے کسے نو ڈھا رہے اللہ نے شاہین رب نے پیدا کیتے چڑے وچارے اللہ نے ہلکے بھلکے کیڑے کٹے ہاتھی بھارے اللہ نے ہلکے بھلکے کیڑے کٹے ہاتھی بھارے اللہ نے شیراتے بگیارہ دے وی پل گزارے اللہ نے لومبڑ لومبڑیاں دے ویلے سوڑے سارے اللہ نے وکھو وکھ اتائے سب نو بول بلارے اللہ نے وکھو وکھ اتائے سب نو بول بلارے اللہ نے سب کچھ ساڑے واسطے کیتا اور ساڑے پیارے اللہ نے وہ بندگی لئی بڑھائے یارا بندے سارے اللہ نے رب العالمین نے نصیحت کی تھی ہے اللہ پاک فرماتے نے میں تینوں اخیر دیگل سنا دے میں تے باقوں کا مال اللہ پاک فرماتے نے میں تینوں ایک سلا دے نمائے میں تینوں ایک مشورہ دے نمائے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اللہ پاک فرماتے نے اوہ ایمان والو اپنے اللہ نو اپنا دوست بنا لو اپنے اللہ نو اپنا دوست بنا لو اپنے اللہ نو اپنا سجن بنا لو اللہ تُو کی کریں گا اللہ فرماتے نے یوکھ رے جو ہوں مینا سلوما تھی ایلان نو اللہ پاک فرماتے نے میں رب تینوں اندھیری جو کٹ کے روشنی ونج 보여 Bitch میں تیرے نالے کریں گا جے تمہاں نو اپنا دوست بنائیں گا میں تیرے کبارچ ہنے رہا نہیں ہون دیاں گا میں تیرے دنیا تھی زندگی وچ اندھیرا نہیں ہون دیاں گا میں تیرے نو دکھی نہیں کریں گا جے دکھی کریں گا تیرے دیللے چط твор پڑیدا کرتے ہیں گا تیرے دیللے چطور پڑیدا کرتے ہیں گا تیرے تیرے اپنی رحمت کرنگا تیرے تیرے اپنی مہربانی کرنگا میں تیری دوامہ سنننگا میں تیری آرزو سنننگا رب العالمین فرماندے نے میں نے اپنا دوش بنا لے یہ تو میں نے اپنا دوش بنا لے گا پھر تیرے تیرے اللہ دیئے رحمتہ ہو جان گیا میرے بھائیو وقت مفتصر ہے رب العالمین نے ساریاں گناہ قرآن دے اندر اپنے نال کر چھڑیاں نے ساریاں بات آپ انہوں سمجھا چھڑیاں نے کہ قیامت کے دن آئی ہوئے گا اے بھی ہوئے گا آپ انہوں نصیحت کیتی ہے یہ تو میرے آنکھیں لگیں گا تیرے نال کوجھ نہیں ہوئے گا اللہ عمل دی توفیق تا فرمائے وآفر دعوانا الحمدللہ رب العالمین رب العالمین رب العالمین رب العالمین موسیقی